ہلو فرنس اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو آنادر ویڈیو تو فرنس کل ہے ایت اور آج ہم لگے ہوئے ہیں ایت کے تیاری میں تو ایت کے لیے میں ایک اسپیشل ریسیپی بنانے والی ہوں تو میں نے سوچا کیوں نہ ہوں آپ کے ساتھ یہ ریسیپی شیئر کر لیں تاکہ آپ بھی یہ ریسیپی بنا سکیں تو یہاں میں نے لے لیا ہے دہ لیٹر دودھ دودھ کو میں نے اچھی طرح سے فل فیٹ دودھتا تو میں نے اسے اچھی طرح سے بول کر لیا بل کرتے کرتے یہ لگ بگ آدھا لیٹر ہو گیا ہے پھر میں نے اس میں ڈال دیا ملک پاوڈر ملک موڈر پون میں نے پانی میں ملا لیا اور پھر میں نے ڈال دیا اور میں ڈالنے جاری ہوں میدہ میدہ میں نے دودھ چمس ڈال دیا اسے میں اچھی طرح سے ملا لوں گی دودھ کو میں نے کام آج میں رکھا ہے مجھے تڑا کام لگ رہا ہے جتنا گڑا ہونا چاہیے اتنا گڑا نہیں ہو رہا ہے تو میں نے سچا کیوں نہ ہوں اور ایک چمس ڈال دے تو اب میں اس میں اور ایک چمس ڈال دیتی ہو اسے اچھی طرح سے دیرے دیرے سے ملا نہ ہوگا نہیں تو نمس جو ہے وہ رہ جائے گا نمس رہنے سے اچھا نہیں ہوگا پھر میں نے وہاں نے ڈال دیا ملک پاورڈر جو میں نے لیا ہے ملک لیا ہے میں نے دیر لیٹر اس کو اُبال کے میں نے ادا لیٹر کر لیا ہے فول فیٹ ملک تھا اور ملک پاورڈر جو ہے وہ میں نے پورا ایک کپ ملک پاورڈر لیا ہے اس میں ایک کپ پانی ڈال دیا ہے پھر میں نے ملے لیا اور اس میں ڈال دیا مے دا میں نے تین چاموس ڈال دیا اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ملک میڈ آپ چاہے تو ملک میں ڈال سکتے ہیں چاہے تو چینی ڈال سکتے ہیں چینی ڈالنے سے کیا ہوتا ہے فرنڈز دو جو ہے وہ تُڑا پتلا ہو جاتا ہے تو آپ ٹرائے کیجئے ملک میڈ ڈالنے کے لیے اور نہیں تو آپ اس میں ملک پاورڈر ڈال دیجئے گا یہاں میں نے تین چمچ ڈال دیا میٹھا ترہا کم لگ رہا ہے تو پھر میں نے ڈال دیا اور دو چمچ تو آج میں بنا رہی ہو لابڑی لابڑی بازار میں بہت ریٹ ہے بہت اس کا بازار میں کم رہتا ہے زیادہ رہتا بھی نہیں ہے اور رہتا ہے تو اس کا ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ کھانے میں بہت تسٹی اور لا جباب ہوتا ہے تو کھم کھرچ میں گھر میں بنا سکتے ہیں اور اس تو نہیں بناتے ہیں عید آنے سے یا کوئی فیسٹیبل آنے سے ہم بنا سکتے ہیں یہاں میں نے لے لیا یک کب دودھ اب میں نے ڈال دیا یہاں ٹھوڑا سا چھوڑ آپ چاہے تو ہواٹ چھوڑ بھی لیا سکتے ہیں میں نے ٹھوڑا سا فرائی کر لیا شہوئی کو یہاں میں نے چاڑ چموز شہوئی ڈال دیا ہے اب میں اسے چیتر سے ملے لوں گی پھر میں اس میں ڈال دوں گی فریش کریم فریش کریم چاڑ سے پاس چموز ڈالنا پڑے گا آپ کو اب میں اس میں ڈال کر دوں گی ٹھوڑا سا چینی اگر آپ کو رابنی خانہ ہے تو تھوڑا فیٹ تو کھانا پڑے گا فریش کریم بھی جائے گا اس میں اور ملک میڈ یعنی سگر جو ہے اس کا مطرہ بھی زیادہ ہوگا اس میں میں نے ڈال دیا کیسور کیسور ڈالنے سے کیا ہوتا ہے کالر بہت اچھا آتا ہے بہت بڑیا کالر آتا ہے ڈرائی فرس بگر آئی اس میں نہیں ڈالتے ہیں ڈال دے چینی تو شوئی جو ہے وہ میرا ہو گیا ہے اب میں نے ڈال دیا اس میں اس کو ڈال دیا میں نے ملک میں جو ملک میں نے پہلے بنا کر رکھ دیا تھا اب دیکھئے کتنا گاڑا ہو گیا ہے کتنا اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں خانے میں بھی بہت مزہ دار ہے لیکن یہ گرما گرم نہیں کھا سکتے اس کو آپ کو فریز میں رکھنا پڑے گا ٹانڈا کرنا پڑے گا پھر آپ اس سے انجائے کر سکتے ہیں تو ہو گیا ہے میرا رابڑی ریڈی اسے فریز میں رکھنے کے بعد یہ اور بھی گھڑا ہو جائے گا تو یہاں میں نے ساپ کر لیا ہے فرنڈز آپ دیکھئے دیکھنے میں کتنا مزہ دار لگ رہا ہے اور یہ بنانا بھی بہت ایزی ہے بہت ہی مزہ دار رابڑی بن کے ریڈی ہوئے گا بہت ہی مزہ دار سے بھی اچھا ریڈی بنایا ہے اور یہاں میں نے بارہ سے پنرہ بول بنا لیا ہے